سوال یہ کہ کیا نیل پالش سے وضوح ہو جاتا ہے؟ میں نے تو رات بھی کہا تھا کہ میرا حال یہ ہو گیا ہے کینیڈا اور امریکہ میں کہ میں انظار کرتا ہوں کہ یہ آیا کیوں نہیں نیل پالش جو ہے وہ معروف ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی میں نے اپنی تحقیق ارز کر دی ہے اس معاملے میں لیکن آج میرا خیال یہ ہے کہ میں اس میں تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کر دوں آپ کو پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کسی بات کو بالکل واضح طریقے پر ایک حکم کی صورت میں بیان کر دیا ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی سورہ نور سے کچھ آداب بتائے یہاں صرف ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا بات کہی ہے اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی سمجھنا بھی ہوتا ہے سمجھانا بھی ہوتا ہے اس میں کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لام لگانے کی کوشش کرے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو قرآن مجید کی سورہ نور کی آیات آپ کو سمجھا دوں گا ان میں کوئی اگر اختلاف ہوگا تو اس اختلاف میں دلیل دے دوں گا تو یہ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور رسول جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہاں ہمارے رائے قائم کرنے کا سوال نہیں ہوتا وہاں بات کو سمجھا جاتا اور سمجھا جاتا دوسرا دائرہ وہ ہے کہ جس میں کوئی عالم کوئی رائے قائم کرتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے یعنی بعض اوقات دین پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس میں حضور نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بات سراحت سے نہیں کہی ہوتی تو اب ہم نے اجتہاد کرنا ہے اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے یعنی ایک عالم نے اب اپنی اکل سے رائے دینی ہے سوچ سمجھ کر تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں اکل لازم ان استعمال کرنی چاہیے جب دینی اکل سے رائے تو اکل استعمال کرنی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ جو دین کے پرنسپل ہوتے ہیں جب مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے وہ خراب نہیں ہونا کسی شکل میں یعنی جو اصل مقصد ہے وضو کا ایک مقصد ہے اسی طرح سے نماز کا ایک مقصد ہے مقصد کے خلاف نہیں بات ہو جانی چاہیے اور تیسری ہدایت حضور نے یہ دی ہے کہ یسروا ولا توسروا یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو مشکل نہ پیدا کرو بشرو ولا تنفرو بشارت دو ان کو نفرتیں نہ پیدا کرو تو یہ کچھ پرنسپل ہیں جن میں یہ رائے قائم کی جاتی ہے تو نیل پالش کے معاملے میں اگر تو اللہ اللہ کے رسول نے کوئی بات کہ دی ہوتی تو پھر تو نہ میرے کچھ کہنے کی گنجائش تھی نہ کسی اور کے اس میں کوئی بات کہی نہیں گئی اب ہمیں اشتہاد کرنا ہے تو اشتہاد ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا تو میں نے اپنی اشتہادی رائے جگہ جگہ یہ بیان کر دی ہے کہ عورتیں وضو کر کے نیل پالش لگا لیں پھر جب تک نیل پالش لگی رہے اس کے اوپر وضو کرتی رہے اس میں جی بعض لوگی سوال پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں یہ خواتین مہندی لگاتی تھی ناخل پہ تو کیا مہندی جب وہ لگاتی تھی ہیں ان کے زمانے میں تو کوئی اس موقع پہ اس کا کوئی بنظیر نہیں ملتی کہ وہ کیسے کرتے تھے مہندی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مہندی اتارنی ضروری ہے کبھی نہیں فرمایا آپ مہندی لگائے ہوئے بھی عورتیں وضو کرتی رہتی ہیں اسی طریقے سے نیل پالش میں چونکہ آپ ایک لیئر سی چڑھا دیتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں اس میں کوئی زہمت نہیں ہے صرف ذرا سا تنبو ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ اللہ کے دین کا تقاضہ یعنی وہ پاکیزگی کا جو تقاضہ ہے وہ وضو کرتے ہوئے پورا ہو جائے گا اور آسانی اور سہولت کا جو تیسرا اصول ہے وہ ملحوظ رہے گا کہ آپ کو بار بار اتارنی نہیں پڑے گی تو اگر اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی سہولت ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر کیجئے نہیں میرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہی کا کافی ہے ملحوظ رہے گا